اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل مالک فلوگر ٹرکی جی فرنڈز آپ سب کیسے ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے فیملیز کے ساتھ امید کرتا ہوں سب خیر و حافیت سے ہوں گے انشاءاللہ اگر ہم بات کریں گے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے حوالے سے تمنل ٹائٹل آپ نے دیکھا تو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں کچھ ہمارے دو سے انہوں نے پوچھا تھا ہم سے کہ جو ہے یونیورسٹیز یہاں پر کیسی ہیں اور کیسے ایڈمیشن لیا جاتا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ چلیں ان کو تو میں نے گائیڈ کیا لیکن میں نے ساتھ میں یہ سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ویڈیو بنا دیں اسے یہ کہ بہت سے جو سٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں سٹڈی بیس پر تو ان کا بھی فائدہ ہو جائے گا سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جس بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں آیا اس میں وہ سبجیکٹس ہیں یا نہیں ہیں جو آپ لینا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے آرٹس کے سٹوڈنٹ ہیں اور جو ہے آپ اپلائی کر رہے ہیں میڈیکل یونیورسٹی میں تو ایسے مطلب اس یونیورسٹی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے جو ریلیونٹ جو سبجیکٹس ہیں اس میں ایڈمیشن کے لیے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سارا پتا ہونا چاہیے یا جس سٹی میں وہ ہے یونیورسٹی ہے اس سٹی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سارا نالج ضرور ہونا چاہیے جیسے کہ اگر فرض کریں کہ آپ جو اسٹمبول یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ ان کے الپلائن پہ جائیں گے تو وہ سب سے پہلے آپ سے آپ کا نام پوچھیں گے آپ کا جو ہے سیل نمبر لیں گے آپ کی ای میل لیں گے اس کے بعد ان کا ایک میسیج باکس ہے جس میں ان کا جو ریپ ہوتا ہے آپ سے چیٹ کرتا ہے آپ سے وہ سب سے پہلے یہی پوچھتا ہے کہ آپ نے اسٹمبول کو اگر چوز کیا ہے ٹھیک ہے اور بھی سٹیز ہیں ازمیر ہے انکرا ہے انتالیا ہے تو آپ نے اسٹمبول کو کیوں چوز کیا تو آپ کے پاس اس کا پاس ایک سالیڈ ریزن ہونا چاہیے کہ جیسے کہ اسٹوریکل پلیس ہے یہاں پر جو خوبصورت بہت زیادہ ہے ٹوریسٹ اٹریکشن ہے یہاں پر مطلب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ انسٹنٹلی جو ہے اس کو جو ریپلائی کر سکیں اس کے جو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کے پاس جو اس یونیورسٹی سے ریلیمنٹ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ کے پاس مسٹ ہونی چاہیے کہ جس سبجیک میں آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ آیا وہ سبجیک بھی اس یونیورسٹی میں ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر جس سبجیک میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی وغیرہ کتنی ہے اینوال فی اس کی کتنی ہے کیا آرہ آفوڈ 선�یل بل ہے بھی کے پاس مازٹ ہونا چاہیے کہ جو فی ہے ان کی وہ بیسیس پہ لے رہے ہیں منتلی بیسیس پہ لے رہے ہیں یا کیسے وہ لے رہے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ اسٹمبول میں اپلائی کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے حوالے سے ملہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ایڈمیشن کے وقت وہ آپ سے ایک ایڈمیشن فی لیتے ہیں جیسے ایک فارم فیلنگ فی یا جو بھی آپ کہہ ہیں ان کی ایک اینیشل ایک فی ہوتی ہے وہ ڈالر میں آئے ملہب پیانتیس ڈالر سے لے کے سو ڈالر تک اس کی ایک فی ہوتی ہے آج کل مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ آج کل جو ہے کیا ہو گیا کیونکہ جو ہے انفریشن کافی زیادہ ہو گئی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے ریٹس بھی کچھ زیادہ ہو گئی ہوں دیکن یہ کہ سوری یہ آپ کے معلومات ہونی چاہیے اور یہ جو پیانتیس ڈالر سے سو ڈالر تک یا ایک سو بیس ڈالر تک جو فی ہوگی یہ نان ریپنڈیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جو انگلیش میں آپ نے اس میں ایڈیوکیشن لینا چاہتے ہیں یا ٹرکش میں آپ ایڈیوکیشن لینا چاہتے ہیں اگر تو آپ انگلیش میں اپنی سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیز کچھ زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ٹرکش لیگویز میں لینا چاہیتے ہیں مشہ siento اس کی فیز زیادہ کم ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹرکش لیگویز میں لینا چاہتے ہیں آپ کو ٹرکش آنی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ نے ایڈیوکیشن تو لے لی بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو ٹرکش آتی نہیں ہے تو وہ جن سے آپ کے لئے کہ ٹرک見て ہوا ہوں گا تو یہ فیز جو ہنٹی ہے انگلیش جو ہے اس میں جانے کے لیے اس کے ہائی فی ہوتی ہے اتنے بھی زیادہ نہیں ہوتی ملہب فرض کریں اگر پینٹیس سو لیرہ اگر انگلیش کے لیے ہے تو جو ٹرکیش ہے اس کی اٹھارہ سو لیرہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ناف ناف کا دورہ ڈیفرنٹ ہوتا لیکن یہ کہ آپ کی جو ایڈیوکیشن ہے اگر آپ انگلیش مینج لینا چاہتے ہیں تو وہ بیسٹ رہے گے کیونکہ آپ کو ٹرکیش سیکھنے کے لیے آپ پر چھ سات مہینے لگ جائیں گے پہلے آپ ٹرکیش سیکھیں گے پھر اس کے بعد پھر اپنے کورس کی طرف جائیں گے تو وہ جو چھ سات مہینے ظاہر آپ نے اس کو پی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بیسٹ کہ آپ نے سبجیکٹجو چیوز کرنے ہوں انگلیش میں ہی جو ہے آپ اس کو چیوز کریں تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی اے نیول فی دیکھنا ہے اس کی کی نیول فی کتنی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اسکو دیکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا جو جس انیورسٹی میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو جو ہے بورڈنگ دے رہی ہے یا نہیں دے اکاموڈیشن میں وہ کیوں جا رہے تھے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ پرائیوٹ ہے جو آپ نے جو ہے جو آپ نے جو ہے ایڈیو لی ہوئی ہے ملک کسی کے ساتھ ملکے میوچل جو آپ لوگ لے لیتے ہیں ایک اکاموڈیشن تو اس کی جو ہے اس کا ملک وغیرہ کیا تھا ابھی تو کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پندرہ سو ہزار پندرہ سو دو ہزار یہ منتلی بیسیس پہ ان کا جو ہے رینٹ ہوتا ہے اس میں جو آپ کو فیسلیٹیز ہوتی ہیں فلی فارنیڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایک اور آپ کا کوئی دوست ہو گئی ہیں کوئی ایک اور سٹوڈنٹ ہوگا جو وہاں پر آپ کے ساتھ رہ رہا ہو گئی ہیں مطلب تین کمرے ہوں گے تو ایک کمرے میں دو دو لوگ رہتے ہیں اسی طرح وہ لوگ مل ملا کے اپنا کھانے پینے کا بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا الیکٹرک ہوگا ہے جتنے یوٹیلیٹی بیلز ہوتے ہیں وہ لوگ پے کرتے ہیں پھر اس کے خاص جو ہے کوئی انٹرنیٹ کا بغیرہ کا جتنے بھی یوٹیلیٹیز ہیں تو یہ یہ وہاں پر آبیلیبل ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ نے جو کورس کرنا ہے تو آپ کو یہ کورس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو کورس میں کر رہا ہوں کہ اس کا ڈیوریشن کتنے ہے ایک سال کا اس کا ہے یا دو سال کا ہے یا تین سال کا ہے اگر آپ نے جو ہے بیچلرز کرنا ہے تو بیچلرز کے لیے آپ کو پتنا چاہیے کہ بھئی یہاں پر اگر میں ٹرکی میں کسی بھی یونیورسٹی سے اگر بیچلرز کروں گا تو وہ کتنے سال کا ہوگا دو سال کا ہوگا تین سال کا یا جتنے بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اسی حساب سے پھر آپ نے فرنڈز بھی انینج کرنے ہوں گے جو ہے ایک دم تو وہ نہیں دیتے لے آپ سے فرنڈز لیں گے ایرلی بیسیز پہ آپ سے لیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جو ہے میں نے آپ میرے پاس کتنے فنڈز ہونے چاہیے ان فیوچر تاکہ میں جو اپنی سٹڈی کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ کنٹینیو کر سکوں پھر کئی دو جو یہاں پر آتے ہیں سٹڈی کے لیے آتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ جاوبز بھی کرتے ہیں کچھ انیورسٹریز آتی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ریلیکس کرتے ہیں کہ آپ جائے کوئی جاوب بھی کر رہے ہو جو ہے آپ گھر میں بیٹھ کے آن لائن سٹڈی کریں اس طرح کے بھی ہے یہاں پر جو ہے آپ کو جو ہے سٹڈی کے لیے وہ ریلیکس کر دیتے ہیں کہ جائے بھائی آپ کو یہاں پر کام کرتے ہیں بہت سے سٹوڈنٹ آتے ہیں مل میکسیمم سٹڈنٹ جو میں نے دیکھا وہ یہاں پر میل فی میل دھونوں جو ہیں مختلف کمپنیز ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان میں آ کر وہ کام بھی کرتے ہیں مطلب ان کے ڈیفرینٹ شیفٹس ہوتی ہیں مارننگ میں ہوتی ہے تو پھر وہ اسی حساب سے اپنا مینیز کرتے ہیں اور آ کر اپنا جو ہے یہاں پر جو ہے اپنا اپنی سٹڈی کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں کئی دفعہ یہ کہ وہ اپنی جو ہے ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے ان کو بتا دیتے ہیں کہ اگر میں جاپ کرنا چاہوں یا کر سکتا ہوں یعنی ان سے پرمیشن لے کے یا ان کی پرمیشن سے آتے ہیں ویسے تو کچھ یونیورسٹی آلاؤ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں جو ایک جو مین چیز ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنے ہیں آیا ان کا کوئی جو ہے انٹری ٹیسٹ ہے یا نہیں ہے کئی یونیورسٹی ہیں جو وہ ٹافل کا ٹیسٹ لیتی ہیں کچھ ایسی آرٹس کا جو ٹیسٹ لیتی ہیں کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہیں جو ویداوٹ اینی ٹیسٹ جو ہے آپ کو ایڈمیشن دیتی ہے لیکن اگر آپ کو وہ جو ہے تیسٹ دے رہی ہے ایڈمیشن تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ریکوائرمنٹ کیا ہے کیا آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ جو ہے ایٹی پرسنٹ ہونے چاہیے سیونٹی پرسنٹ ہونے چاہیے کتنے پرسنٹ آپ کو جو ہے مارکس ہونے چاہیے تب جا کے وہ آپ کو جو ایڈمیشن دیتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں کرنے دیکھنے کے بعد جو ہے سب سے پہلے جو آپ نے جو سب سے پہلے اپلائی کرنے سے پہلے یہ کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنے جو اگر آپ بیچلرز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو میٹرک کی اور جو انٹر کی جو ڈگریز ہیں آپ نے اس کو ویریفائیڈ کرانا ہوگا ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ آپ نے اس کو اپنے جو ریلیونٹ جو بورڈ ہوتا ہے وہاں سے آپ نے ان کو ویریفائیڈ کروانا ہے اس کے بعد جو آپ کا جو فوران آفیس ہے وہاں سے ان کو جو ہے آہ ویریفائیڈ کروانا ہوتا ہے اور تھرڈ جو ہے آپ کو یہ جو ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے عوض کمیشنر جیسے ہمارے عدالتوں میں جو ہے بیٹھی ہوتے ہیں عوض کمیشنر ہوتے ہیں نوٹے پبلک وغیرہ ہوتے ہیں ان سے جو سا یہ نوٹرائیز ہونے چاہیے یہ کرنے کے بعد ہی آپ اس کو اپلائی کریں کیونکہ جیسے ہی آپ ان کو اپلائی کریں گے وہ آپ کو ای میل پر آپ کو لے لیں گے اور اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ای میل کرنے اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے ساری کنورسیشن تو کر لی بعد میں آپ کو بتا چلا کہ آپ کے تو ڈاکومنٹ ہی ویریفائیڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان چیزوں کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنے اپنے ڈاکومنٹ جو ان سے ویریفائی کرنے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو پتا ہونا ہے کہ جائیے کہ آپ نے کس کورس میں جو ایڈمیشن لینا ہے اور آیا اس جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنے ہے اس یونیورسٹی وہ یونیورسٹی آپ کو وہ کورس آفر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اور اس کے بعد جو اس کی بیس وغیرہ کتنی ہے اور وہ جو ہے مطلب شہر سے کتنی دور ہے آیا وہ شہر کے سینٹر میں ہے شہر کے ملو شہر سے باہر ہے کیونکہ جیسے بھی آپ آئیں گے کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے تو آپ کو پھر گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانا ہوگا پھر کچھ یہ ہوتا ہے کہ دوست آ جاتے ہیں ان کے پاس جانا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی فیملیز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ مطلب کچھ بھی ہو مطلب آپ کو ایک ایسا یونیورسٹی آپ کو جو ہے سیلیکٹ کرنی ہے جہاں پر آپ کو جو ہے ایک تو اکامڈیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو دوسرا یہ کہ وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کا کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ شہر سے بہت زیادہ باہر چلے جائیں گے پھر آپ کو ٹرانسپورٹیشن کا کوئی وہ ہوگا پھر کہیں آنا جانا پھر وہ آپ کے لیے تھوڑا سارا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو آپ نے کہی کوشش کرنا ہے کہ جس یونیورسٹی میں آپ جانے ہیں وہاں پر اس کی ٹرانسپورٹیشن چیک کریں کہ وہاں سے جو ہے لوکل ٹرانسپورٹ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے یا مرلہب ان کی کہاں پر ہے وہ کتنا چارج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو چھوٹی موٹی جو بیسک انفرمیشن ہیں یہ آپ کو کلیٹ کرنی چاہیے تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ٹاپک اگر اس ٹاپک کے حوالے سے اگر ایڈیوکیشن کے حوالے سے یا اس کے بعد یونیورسٹی میں ایڈیویشن کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھے یہاں پر کمنٹ کریں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو انسا ہے آپ کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے فردر ڈسکلس کریں اور پھر یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ کون سی ایڈیویشن ہیں جو آپ کو جو ہے ایڈیوشن دیتی ہے ان کے پھر میں نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو اپنے فرینڈ رن فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ملتا ہے ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائے